ہیلو گئیز ویلکم بیٹ ٹو میچ چینل تو اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں رومن رینز کے سارے رویل رملی پی بی میچز اور ان کے ریجلس کے بارے میں تو رومن رینز نے رویل رملی میں سب سے پہلے کمپیٹ کیا تھا ائر 2014 میں جہاں شیلڈ کے تینوں میمبرز نے اس 30 مین رویل رملی میچ میں کمپیٹ کیا اس میچ میں رومن رینز اس میچ کے رنر اپ رہے تھے اور ان کو لاسٹ میں ایلومنٹ کر کر پٹشٹا نے یہ رویل رملی میچ جیت لیا تھا اور اس کے بعد رومن رینز نے 2015 کے 30 مین رویل رملی میچ میں کمپیٹ کیا اور اس میچ میں ان کے کزین دیروک کی مدد سے رومن رینز نے یہ میچ جیت لیا اور انہوں نے مینی ویڈ کیا رسل مینیا کو اور وہاں پر انہوں نے بروگلی سنگ ساتھ ایک سنگرز میچ میں کمپیٹ کیا فور در ڈیوڈیوڈیوی چیمپیٹ شپ اور پھر اس کے بعد 2016 کے 30 مین رویل رملی میچ میں رومان ایس نے اپنے WWE World Heavyweight Championship ڈیفنڈ کی اور یہ میچ ڈب کیا گیا تھا ایک One vs All میچ اور اس میچ کے لازٹ میں Triple H نے DNM Royce کو المیٹ کیا اور وہ بن گئے نیو WWE World Heavyweight Champion اور پھر اس کے بعد 2017 میں رومان ایس نے دو میچز میں کمپیٹ کیا پہلے تو انہوں نے ایک یونیورسل چیمپیٹ سیپ کے سنگلز میچ میں کمپیٹ کیا جو تھا ایک نوڈس qualification میچ کیون اوانس ورسز رومان ایس اس میچ میں برونس ٹرومن نے آکر رومان ایس پیٹیک کیا اور جن کی وجہ سے کیون اوانس اس میچ کو جیت گئے اور اپنے یونیورسل چیمپیٹ سیپ اٹین کر لی اور پھر اس کے بعد اسیو کے مینی میٹ میں ایک 30 مین رومان ایس میں رومان ایس نے 30 نمبر پر انٹر کی اور اس میچ میں بھی وہ رنر اپ رہے تھے اور جہاں پر رنڈیوٹر نے ان کو لاش میں ایلمیٹ کر کر یہ رویل رومان ایس جیت لیا اور پھر اس کے بعد 2018 کے 30 مین رومان ایس نے کمپیٹ کیا اور وہ اس میچ میں بھی رنر اپ رہے تھے یہاں پر سنسو کے ناکمولہ نے ان کو ایلمیٹ کیا تھا اور وہ رویل رومان ایس جیت لیا اور اس کے بعد 2019 کے رویل رومان ایس نے کمپیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ لیوک مڈیسیس کو جیسے ریولولی سے باہر تھے پھر انہوں نے ڈائیکٹ کمپیٹ کیا 2020 کے 30 مین رویل رومان ایس میں اور اس میچ میں بھی وہ رنر اپ رہے تھے اور یہاں پر ڈرو میک انٹیر نے ان کو ایلمیٹ کر کر وہ رویل رومان ایس جیت لیا تھا اور پھر اس کے بعد 2021 کے رویل رومان ایس نے کمپیٹ کیا ایک لارسٹ مین سٹینڈنگ میچ میں رویل یونیورسل چیمپیشپ یہاں پر انہوں نے اپنی چیمپیشپ ڈیفنٹ کی اگنسٹ تا پرائیس فائیٹر کیونکہ اور اس میچ میں بڑی مسکل سے ریفریک انجنڈ ہونے کلیے سے رومان ایس نے جیت لیا اور اپنی چیمپیشپ ریٹین کر لی اور پھر اس کے بعد 2022 میں بھی رومان ایس نے اپنی یونیورسل چیمپیشپ ڈیفیلڈ کی اگنسٹ تا ویزنری تا ریولیشنری سیتھ فریکن رولنس اس میچ میں اوسوز رنگ سائیڈ سے بہند تھے اس میچ نے 2022 کے رویل نمبر کی صورت کی اور اس میچ کے لاسٹ میں سیتھ فریکنس ڈسکوالفیکیشن سے جیت گئے کیونکہ روپ پکرنے کے بعد بھی رومان ایس نے سیتھ فریکنس کو اپنے گیلٹی موہ سے نہیں چھوڑا اور میچ کے بعد رومان ایس نے چیئر شورٹ لگا کر سیتھ فریکنس سے اپنے 2014 کے شیلڈ کا بدلہ بھی لیا اس میچ میں سیتھ فریکنس جیت گئے تھے لیکن سٹل چیمپن تھے رومان ایس اور اب اس کے بعد 2023 کے رویل نمبر میں رومان ایس اپنی انڈسپیٹڈ یونیورسل چیمپنس سے ڈیفنٹ کرنے والے ہیں اگنسٹ تا پرائز سوائیٹر کےوی نوانس اور رویل نمبر میں رومان ایس اور کےوی نوانس کا تیس رمیج ہونے والا ہے تو گائز اس ویڈیو کے لیتنا ہے اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں سو سیو گائز in the next interesting ویڈیو